بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ایس پی کا آگاز کرتے ہیں السلام علیکم و بز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب اللہ میاں آپ لوگوں کو خوش رکھیں عباد رکھیں اور صحت اندرستی دیں اور آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بھی اللہ تعالیٰ ٹیسپ ڈالے اور شوک ڈالے کہ اپنے دستر خان کو ہم بڑھا سکیں اور اچھے اچھے کھانے بنا کے اپنے بچوں گھر والوں رشتہ داروں کو خوش کر سکیں میرے چینل کا نام ہے راشدہ ہوم کزین اس کو لائک کریے گا سبسکرائب کریے گا اور شیئر کریے گا بلائکن کو پریس کریے گا تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیوز مل سکیں اور انشاءاللہ آپ کو ہوم میڈ اور ایزی ایزی ریسپیز بچیوں بگنرز جو ہیں ان کے لیے بہت ایزی ہے اور ہاؤس وائٹ جو ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھی ہوں گی جو ہم ہر روٹین میں گھر میں چیزیں بنا سکتے ہیں آج ہم پیزا سوس اور چیز سوس کے معنی سکھا رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی یہ ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں آپ لوگ کے لیے بہت اچھا ہوگا اس کے لیے ہمیں آدھا کلو ٹوماتر چاہیے اور ایک سے دو ٹیبسپون میں نے اس میں آئل ڈال لیا ہے اور ایک میڈیم پیاز چاپ کر کے اور ایک ٹیبسپون کرش کر کے لیسن کو ڈال دیا ہے اب ہم اس کو سوتے کرتے ہیں لیسن اور پیاز کو تاکہ لیسن کا کچھپن نکل جائے اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے اس کو آپ نے سوتے کرنا ہے یا کٹھا بھی سب کچھ ڈال سکتے لیکن اس سے تھوڑا سا یہ لیسن کا کچھپن ختم ہو جائے اس کے ساتھ ہم آدھا کلو ٹوماتر کو بڑا بڑا کٹھ کے وہ ڈال دیا ہے اب اس کو ڈامپ کا تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ ہمارے ٹوماتر جو ہیں نرم ہو جائیں دوسری طرف ہم چیز سوس کے تیاری کرتے ہیں چیز سوس کے لیے دو کپ میں نے دور لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا یلو کلر ڈالیں گے یلو کلر اس لیے کہ دیکھنے والوں کو اس سوس کا ایک تو وائٹ سوس ہوتی ہے اس کا سمجھ آئے گا ہے کہ یہ چیز سوس ہے اور یہ بلکہ چینج ہوگی دیکھنے والوں کا نظر بھی اچھی لگے گی دوسری دونوں طرف ایک طرف ہمارا جو ٹوماتر ہے وہ نرم ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو جگ میں ڈال دیں یا ہینڈ مکسٹر جو ہے ہینڈ بلینڈر جو ہے اس کے ساتھ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں جو کرن کرن پتلیں لیکن میری تار یہاں تک نہیں آئے گی چونکہ ویڈیو کے لیے مجھے اب بلینڈر میں جگ میں ڈال کے آپ کو اس تینوں چیزوں کو بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتی ہیں دوسری طرف ہمارا دودھ اُبل رہا ہے جیسے ہی ہمارا دودھ اُبل جائے گا یہ دیکھیں میں نے ٹوماتر جو ہیں بلینڈ کر لیے ہیں اور ٹوماتر بلینڈ کرنے کے بعد اب اس میں ہفز ڈال لیں گے دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ دودھ اُبل چکے ہے اور میں نے چلا بند کر دیا اس میں آدھا ٹی سپون ہم آریگانو اور مکس ہرپز ہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے میں لیڈر لیڈر تھائیم اور بیزل ہاف اپ ٹی سپون ہم نے تینوں چیزوں کو ہرپز کو ڈالا ہے اگر مکس ہرپز ہے تو وہ اپنی ٹی بل سپون بھر کے ڈال دینا ہے یہ سوس بنا کے آپ فریز کر سکتے ہیں آپ فریز کر لیں اور اس کو کیوبز میں جب فریز ہو جائے کیوبز میں کاٹ کے رکھ لیں جتنے کیوبز آپ کو چاہیے جس چیز کے لیے یہ پیزہ کے لیے پاستہ کے لیے سب کے لیے استعمال ہوتی ہے جب ہماری سوس ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے تو ہم نے آدھا کپ آدھا کلو میں آدھا کپ کیچپ ڈال دینا ہے سیدھا سا ریشو ہے آدھا کلو کیچپ ہے آدھا کلو کیچپ ہے ہاف اپ ٹی سپون ہماری باقی حفز بھی اور مچھیں اور نمک بھی ہے ہاف ٹی بل سپون ہمارا کٹی ہوئی لامیچ یا پیسی ہوئی لامیچ ہے اور ہاف ٹی سپون ہمارا نمک ہے اس میں کچھ لوگ کلر بھی ڈال دیں ہیں لیکن چونکہ ہم نے گھر میں بنائی ہے اور ہم نے اس میں کوئی ایسے کمیکلز نہیں ڈال دیں اس کو کیوبز جتنے آپ کو کیوبز چاہیے ہوں گے آپ اتنے نکال لیں اور اس کو تھو کر کے آپ اپنے پیزا پر لگا لیں یہ چیزیں پہلے بنی ہوں تو آپ کو پیزا یا پاسٹا وغیرہ اچانک سے آپ کے گھر گیسٹ آ جائیں تو آپ کو یہ چیزیں بنانی آسان ہو جائیں گی ونہ یک دم سب کچھ کٹھا تیار کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری طرف ہمارا دودھ جو ہے اپل چکا تھا اب ہم نے دو ٹیب سپون کارن فلور کو گول لیا ہے لیکن یہ سارے کا سارا نہیں ڈالیں گے تھوڑا سا ڈال کے دیکھ لیں گے اگر اتنے میں ہی تھک ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے ونہ سارا ہی ڈال دیں گے پہلے تھوڑا ڈال کے کے دیکھیں گے اگر اتنے میں ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے ونہ تھوڑا سا اور ڈالیں گے ایک سے ڈیٹھ ٹیب سپون لگے گا لیکن بعض کا دودھ پتلا ہوتا ہے یا چیز نہیں سے وہ گھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو دو ٹیب سپون بھی لگ سکتا ہے ساتھ ساتھ ہمیں چمچھلانا پڑے گا اور جو چمچھلانا نہیں تو یہ چیز لگ جائے گی یہ جو سوس ہے ہماری وہ لگ جائے گی اس کے ساتھ ہمیں باقی چیزیں کیا کیا ڈالنی ہیں یہ سوس بھی آپ کو پٹاٹو سپائرل اور پیزا کے اوپر پاسٹا کے ساتھ بہت ساری چیزوں یہ بنا کے آپ ششے کے جارمین بند کر کے فریج میں رکھ لیں انشاءاللہ آپ کو کافی حصہ مینہ دیر مینہ آپ کی چلے گی اور یہ بہت مزے کی آج کل بہت این ہے اور بزار مارکٹ سے لینے جائیں تو بہت مہنگی ہے اس کے ساتھ جب وہ ٹھک ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں نے ایک کپ آپ کریم کا ڈال دی ہے چونکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہی تھی اس لئے کریم میں نے پہ ساتھ ہی ڈال دی وہ آپ دیکھ رہے تھے ٹیٹرپائی کی کریم ہے تقریباً ٹو ہنڈرڈ میلی گرام کی اور اس میں ایک کپ ہم نے چیڈر چیز ڈالنی ہے چیڈر چیز کو آپ چیز کو کوئی بھی مزرے لائے یا چیڈر چیز جو بھی لا کے آپ پرش کر کے کدکش کر کے رکھ لیں اپنے ایر ٹائٹ ڈبے میں یا کسی لفافے میں بند کر کے اس میں ایک ٹی سپون میں نے اوریگانو ڈال لیا ہے اوریگانو سے اس چیز کا ٹیسٹ بلکل چینج ہو جائے گا اور بہت مزے کی لگی ہے بباست اس کو چمچ کو ساتھ ساتھ حلاتے جائے گا میری ریسپی کو دیکھا کریں اور ٹرائ کیا کریں اور مجھے ضرور اس کا فیڈبیک دیا کریں کہ آپ لوگ پسند آئی کے نہیں یہ ہماری چیز تقریباً تیار ہو چکی ہے آر وائر اینڈ پہ ہم اس میں تھوڑی سی کالی میچ ہافٹی سپون ڈال لیں گے اس سے اس کا سپائسی ٹیسٹ آئے گا بعض لوگ نہیں ڈال دیں نمک اس لیے ہمیں ڈالا کے چیز میں نمک ہوتا ہے یہ آپ اس طرح چیز بنا کے رکھیں باقی آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو پاستا بھی پیزا بھی اور سپائرل ٹاٹوز ہومیڈ بنانا سکھاؤں گی جو آپ مارک پیٹ سے بہت مینگے آج کل بچوں کو چھٹی ہیں اور رنگ بھرنگی چیزیں بزار سے نہ لائیں اور گھر میں بچوں کو انجوائی کر رہے ہیں خود بھی انجوائی کریں پاک صاف ہوں اور کرونا سے بچیں دعاوں میں یا رکھئے گا اور میری ویڈیوز کو دیکھئے گا شیئر کرئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی سب چیزیں بنا کے ٹرائیزور کرئے گا اور دوسروں سے بھی شیئر کرئے گا دعا میں یا رکھئے گا اللہ حافظ